بھولتے شوق سے ہمیں لیکن بھولتے شوق سے ہمیں لیکن بھولنے کا ہنر بتاتے تو بھولنے کا ہنر بتاتے تو یہ ہی سب چیزیں تھیں افکار و خیالات کی ایک اماجگاہ تھی ایک سہلاب بے اماؤ تھا جو چلا آ رہا تھا چلا آ رہا تھا میں نے بھی کہا خالہ عزیز الحسن مجذوب علیہ الرحمن نے کبھی کہا تھا کہ کیفے نگاہ ساقیے کاثر نہ پوچھئے کیفے نگاہ ساقیے کاثر نہ پوچھئے آیا جو سامنے وہی مخمور ہو گیا جب ایک امتی کا یہ حال ہے تو پھر صحیح سی بات ہے جن نگاہوں نے حضور پاکسل سلم کو دیکھا ہوگا ان کا کیا عالم رہا ہوگا آئیے ازرات میں خبل اس کے کی جنابے دل خیر آبادی تک پہنچوں دل خیر آبادی تک پہنچوں ایک تھوڑا سا آپ کی دھڑکن کو اور بڑھانا چاہتا ہوں کہا جاتا ہے کہ جب اگر کلام کے اندر مزید چاشنی پیدا ہو تو گفتگو کو تھوڑا سا طول دیا جائے اور صاف و کمالات کو خوب بیان کیا جائے تو چاشنی پیدا ہوتی ہے کلام میں آئیے ایک چھوٹا سا پریک لیتے ہیں اور میں اپنے ہی دیار کے ایک چھوٹے سے شاعر ایک نامی کرامی شاعر جنابے اتھر فیضی صاحب کو تھوڑا سا وقت دیتا ہوں وہ آئیں اور ایک ناتیا کلام سے ہمیں نبازیں حاضرین اگرامی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بغیر کسی تمہید کے مطلع دو تین شئر حضر کرنا اسمات فرمائیے فیضی چھوڑا کیا بات ذکر کیا بات صلی اللہ علیہ وسلم بہات ہے چھوڑا فیضی چھوڑا ذکر پیمبر صلی اللہ علیہ وسلم فیضی چھوڑا ذکر پیمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں بولو اٹھیں گے کنکر پتھر بولو اٹھیں گے کنکر پتھر صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کون زمین ہے فیض سے خالی بے شک کون زمین ہے فیض کے گمبد کی حریالی چناب دل خیر آبادی صلی اللہ علیہ وسلم سمیگے فیضے سے خالی اس کے گمبد کی گریالی پھیلی ہر سو سبزہ بن کے پھیلی ہر سو سبزہ بن کے صلی اللہ علیہ وسلم آخری شیر حضر کر رہو دوستو سمات فرمائیے جی عنایت 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 و بخش قطرات و سمندر با بات زرہ دے تو کوہ برابر با بات و بخش قطرات و سمندر زرہ دے تو کوہ برابر کہہ دیئے سبحان اللہ و بخش قطرات و سمندر سرہ دے تو کوہ برابر اس کی جوتی تاج سے برطر اس کی جوتی تاج سے برطر سل اللہ علیہ وسلم فلسی چھےڑا سکر پیمب سل اللہ علیہ وسلم